بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ایم یوردو ریچر فرم دی ریڈرز پیارے بچو آج کی ہمارے سبق کا انوان ہے سبق نممکن سے ممکن کا سفر سبق نممکن سے ممکن کا سفر دو ایسے بائیوں کی کہانی ہے جنہیں رائیڈ پرادران کہا جاتا ہے رائیڈ پرادران دو بائی ہیں جنہوں نے ہوائی جہاز جیسی حیرت انگیز چیز اجاد کی اللہ تعالی نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا کر کے نممکن کو ممکن بنانے کے قابل بنایا ہے انسان پرندوں کو اڑتا دیکھ کر خواہش رکھتا تھا کہ وہ بھی فضاؤں میں اڑے پھرے مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا انسان نے اپنے عقل شعور فہم ادراک علم تحقیق جستجو اور تجربات کی بنا پر زندگی میں نممکن کو ممکن بنا دیا کبھی انسان پرندوں کو فضاؤں میں اڑتے دیکھتا تو اسے بھی اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی مگر پھر اس نے اس خواب کو حقیقت میں بدل ڈالا آج بلند و بالا فضاؤں میں اڑتی پروازیں اس کے اس نممکن سے ممکن کے سفر کا موبولتا ثبوت ہے امریکی فوج 1930 میں ہوائی جہاز بنانے میں مصروف تھی جہاز تو بن گیا لیکن اڑ نہ سکا ایک امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے لکھا ہے کہ اڑنے والی مشین بنانے میں دس لاکھ سال چھلے کر ایک کروڑ سال کا عرصہ لگ جائے گا لیکن اس بات کو ابھی آٹھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ دو آدمیوں نے اس ناقابل یقین کارنامہ کو سر انجام دیا لیکن اس بات کو آٹھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ دو آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا یہ تھے ویلبر رائٹ اور ان کا چھوٹا بھائی آرور رائٹ ویلبر رائٹ سولہ اپریل اٹھارہ سو سرسٹ سولہ اپریل اٹھارہ سو سرسٹ کو امریکہ کی ریاست اندیانہ میں پیدا ہوا اس کا چھوٹا بھائی آرور رائٹ انیس اگست اٹھارہ سو اکتر کو ریاست اوہائو میں پیدا ہوا وہ ملٹن رائٹ نامی پادری کے بیٹے تھے ان کی والدہ تلیم یافتہ خاتون تھی آرور نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایسے محول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوثہ افضائی کی جاتی ہے جو چیز ان میں تجسس اوبارے وہ اس کے بارے میں خوج لگائے ان کے گھر میں دو لائبرینیاں تھی ایک مذہبی کتب پر مشتمل تھی اور دوسری عام کتب پر مشتمل تھی اٹھارہ سو اٹھتر میں ملٹن رائٹ نے اپنے بیٹوں کے لیے کھلونہ ہیلیکیپٹر لے آیا وہ اس کھلونے کو گھماتے اور ہوا میں چھوڑتے جب یہ کھلونہ خراب ہوا تو انہوں نے اس کھلونے جیسا دوسرا کھلونہ بنانے کی کوشش کی تو یہ تھا ان کے تجسس کا آغاز جہاں سے ان کے زندگی کا آغاز اس چیز سے ہوا کہ ان میں ایک لگن اور جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بھی ایسی چیز بنائیں ایسی چیز کو اجاد کریں جو فضاؤں میں اڑ سکے تو یہاں سے ان کے تحلیقی سفر کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تدریسی مقاصد رائیڈ پرادران کے بارے میں جان سکے یعنی طلبہ ان دو بائیوں کے بارے میں جان سکیں گے جنہیں رائیڈ پرادران کہا جاتا ہے ہوای جہاز کی ایجاد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے طلبہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہوای جہاز جیسی ایجاد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں کہ ہوای جہاز کیسے ایجاد ہوا مختلف واقعات سیر و تقریبات تہواروں کا حال بیان کرسکے یعنی طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مختلف واقعات کے بارے میں لکھ سکیں سیر کے مطالق لکھ سکیں تقریبات سے مطالق لکھ سکیں اور مختلف تہواروں کو اپنے الفاظ میں بیان کرسکے سب سے پہلے خاص الفاظ تجسس تجسس کھوچ تلاش تقویت تقویت سے مراد طاقت شرمندہ تعبیر یعنی کسی کام کا پورا ہونا کسی اہم کام کا سار انجام پانا رجان رجان یعنی توجہ میلان ائر میوزیم میوزیم اجائب گر یعنی جس میں قدیم اشیاء رکھی جاتی ہیں اور ائر میوزیم یعنی ہوائی پروازوں سے متعلق یعنی ہوائی اشیاء سے متعلق اجائب گر جی ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں انسان پرندوں کو فضاء میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے میں بھی فضاءوں میں اڑتا پھیتا فضاء میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا امریکی فوج انیس سو تین میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروب تھی جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑنا سکا ایک امریکی احبار نیو یوک تائمز نے لکھا ہے کہ شاید اڑنے والے مشین بنانے میں دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے لیکن ابھی اس بات کو آٹھ روز نہ گزرے تھے کہ دو آدمیوں نے یہ نقابل یقین کارنامہ سر انجام دے کر اہل دنیا کو یعنی دنیا کے رہنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا یہ تھے ویلبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرور رائٹ یعنی یہ وہ دو بھائی تھے جنہوں نے جہاز جیسی حیرت انگیز چیز کو اجاد کیا یعنی جنہوں نے ناممکن کو ممکن منایا حالانکہ امریکی فوج کافی دیر سے کافی عرصہ سے کوشش کر رہی تھی کہ ایک ایسیہ جہاز تیار کیا جو فضاءوں میں اڑ سکے اس کے بارے میں انہوں نے نیو یوک تائمز میں بھی لکھا کہ ہمارے پاس مشین تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کے کام میں کافی عرصہ باقی ہے جب یہ حبر اڑتی ہوئی جنگل کی آگ کی طرح اڑتی ہوئی دنیا میں پھیلی اور ہوتے ہوئے چلتے چلتے یہ حبر جب دونوں بھائیوں یعنی بلبر رائٹ اور آرور رائٹ تک پہنچی تو انہوں نے اس ناقابل یقین کارنامے کو یقین میں بدل دیا اور اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا بلبر رائٹ سولہ اپریل اٹھارہ سو سر سر یعنی ایٹین سکسٹی سیون کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا اس کا چھوٹا بھائی آرور رائٹ انیس اگست اٹھارہ سو اکتر یعنی ایٹین سیونٹی ون کو ریاست اوہائو میں پیدا ہوا دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے وہ بھائی سکونی کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے وہ ایک ساتھ رہتے ایک ساتھ کھیلتے ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے وہ ملتن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معامرات کی سلسلے میں سفر میں رہتے تھے ان کی والدہ کالج کی ایک تعلیم یافتہ دون تھی بریازی اور سائنس کی ماخر تھی خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھی آربل نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا ہے لکھا کہ ہم ہوش قسمت تھے کہ ہم نے ایسے محول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افسائی کی جاتی ہے کہ جو چیز ان میں تجسس اوبارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں یہ تھا ویلبر رائٹ اور آرفر رائل کی زندگی کا محتصر ساتھ تعریف یعنی ایک بھائی امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا جبکہ دوسرا بھائی ریاست اوہائیو میں پیدا ہوا دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے یعنی وہ ملجل کر رہتے ملجل کر کھیلتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے وہ ایک پادری کی بیٹے تھے ان کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں باہر رہتے یعنی سفر کرتے رہے رکھتے رہتے اردگرد کے ممالکہ سفر کرتے رہتے یا اردگرد کے علاقوں میں رہتے ان کے والدہ گھر کے ایک تعلیم یافتہ ہاتون تھی وہ سائنس اور ریاضی میں ماہر تھی حاصل طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت تک ہی رکھتی تھی یعنی وہ ایک پڑی لکھی ہاتون تھی بہت بھی کئی چیزیں بناتی تھی آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم بہت ہی خوش قسمت تھے یعنی ہم نے اپنے گھر کے محول میں ایک ایسے محول میں پروش پائی ہے کہ جس میں بچوں کی حسنا بزائی کی جاتی ہے کہ بیٹا جو چیز آب میں تجسس اُبارے اس کے بارے میں خوش لگائے گھر میں پڑھنے کا رجان غالب تھا دو لائپریریہ موجود تھی ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتب کا زہیرہ تھا مطالعہ سے بھی رائٹ پراتران میں پرواز کے بارے میں تجسس اُبرا اٹھارہ سو اٹھتر میں میلٹن رائٹ اپنے بیٹے ایک بیٹوں کے لیے ایک کھلونہ ہیلیکیپٹر لے کر آیا یہ کاغذ بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونہ تھا اس میں ایک ربر لگا ہوا تھا اسے کافی دیر گمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضاء میں بلند ہو جاتا چند سیکنڈ فضاء میں رہتا اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوئی تھا یعنی انسانی ہاتھ کے برابر تھا اس وقت آرول کے عمر ساتھ سال تھی جبکہ وربر گیارہ سال کا تھا بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بڑک اٹھی دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ ساتھ کھیلتے یہ کھیل ان کو بہت بایا یعنی بہت اچھا لگا جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں آہرکار کاغذ پھٹ گیا اور ربر ٹوٹ گیا انہوں نے ایسا ہی کھلونہ بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ناممکن تھا اب بات کرتے ہیں اس دو کی جب رائٹ اور آرور رائٹ کی زندگی میں تجسس کا آغاز ہوا اٹھارہ سو ٹھٹر میں مینرل رائٹ اپنے بیٹے کے لیے کھلونے ہیلی کیپٹر لے کر آیا یہ کاغذ کارس بانس کا بنا ہوا تھا اس کے اندر ایک ربر لکھا ہوا تھا اسے کافی در گمانے کی بار جب فضاء میں یعنی ہوا میں بلند کیا جاتا تو چند سیکنڈ میں فضاء میں رہتا اس کے بعد وہ آ کر زمین پر گر جاتا اس کا سائز ایک ہاتھ کے برابر تھا اس وقت آرول بھی بہت چھوٹا تھا اور وربل بھی بہت چھوٹا تھا یعنی آرول کی عمر سات سال تھی اور وربل گیارہ سال کا تھا بچوں کے دل میں اس کھلونے کو دیکھ کر اڑان کی اور چنگاری بڑھ کی اور یہ چنگاری مزید بڑھ گئی دونوں بائیوں نے کھلونے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے یہ عظم کیا وہ بھی اس چیسی ہی کوئی چیز بنائیں گے جب کاغذ پھڑ گیا کھلونہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس جیسا دوبارہ کھلونہ بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن زیادہ تھا وہ اڑ نہ سکا کھلونہ ہیلیکپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تو ہم انہوں نے ایک نیا خیال سجا وہ پتنگیں بنا بنا کر دوستوں کو بیسنے لگے انہوں نے کئی ڈیزائن آئیس میں بلا آخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے پتنگیں یوں اڑتیں جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں اٹھارہ سو انان میں یعنی ایٹین ایٹین نائن میں ویلبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاتے اٹھارہ سو بانوے میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھولی چار سال بعد ایک جرمن ہواباز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دو بیٹھا اس سے بھی رائیڈ پرازران کے حسنوں کو تقویت ملی یعنی طاقت ملی انہوں نے سوچا انسان کا فضاء میں انہیں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے یعنی پورا ہو سکتا ہے انیس سو سے لے کر انیس سو دو تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے پھر انیس سو تین کا وہ تاریخی لمحہ آن کچھ تھا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو جکے تھے یہ سترہ دسمبر کی بات ہے آرول بارہ سیکنڈ سے زیادہ دیر فضاء میں رہا اس کے جہاز نے سنتس میٹر کا فاصلہ تیر کیا اس روز دونوں بھائیوں نے تین مزید اڑھانے بڑی ویلبر انسل سیکن فضاء میں رہا اور دو سو ساٹھ میٹر کا فاصلہ تیر کیا شماری کررینہ کے مقام کیٹی کیٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ چار لوگ اس ناممکن کو ممکن منتہ دیکھ رہے تھے ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جہاز خوبصورتی سے بنایا گیا سترہ دسمبر انیس سو تین کو شماری کررینہ کے مقام پر کیٹی ہاک پر لی گئی پہلی پرواز کا منظر یہ تھا یعنی یہ تھا بلبر رائٹ اور آرپر رائٹ کی پہلی پرواز کا منظر یہ جہاز این میوزیوم مشنگٹن میں رکھا گیا ہے آگے ہم مسید پڑھتے ہیں اگرچہ فضاء میں انہیں کا خواب تجربہ کامیاب تجربہ ہو چکا تھا تاہم زیادہ لوگ اس کے کاننامے سے نہ فاقف تھے وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ انسان فضاء میں اُڑ سکتا ہے انیس سو آٹھ میں بلبر فرانس گیا اس نے نوے میٹر کی بلندی پر اُڑنے کاملی مظاہرہ کیا ایک فرانسیسی کمپلی بلبر کی اُڑنے والی مشین بنانے پر امادہ ہو گئی یعنی راضی ہو گی جن دنوں بلبر فرانس میں تھا آرپر نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی ان میں سے ایک پرواز ایک گھنٹے تک جاری رہی امریکہ کا جنگی محکمہ رائیڈ برادران کا جہاز ہر ادنے پر تیار ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے رائیڈ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے یعنی وہ بہت مشہور ہو گئے آبارات میں ان کے لئے لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں وہ ہیرو بن چکے تھے جہاز جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے لیکن دونوں بائیوں کوئی شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا وہ واپس اپنے قصبے میں آگئے اور اپنے جہاز کو حقوب سے حقوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا ویلبر رائیڈ ٹائر فائر بہار میں مقتلع ہو کر انیس سو بارہ میں دنیا سے کوچھ کر گیا بائی کی موت کے بعد آرگل مرتدہم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا آرگل کا انتقال انیس سو اٹالیس میں ہوا آج ہمارے پاس برک رفتار جہاز موجود ہیں حلائے گاڑیوں نے حلاء کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے لیکن امریکہ کے شہر وشنگٹن کے فضائی و خلائی اجائب گر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائیڈ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا تو بچوں یہ تھی رائیڈ برادران کی کہانی کہ کس طرح انہوں نے جہاز جیسی حیرت انگیز جیس کو ایجاد کیا انہوں نے نممکن کے سفر کو ممکن بنایا انہوں نے اپنے جوز جذبے لگن کے تحت ایک نممکن کو ممکن میں بدل دیا آرگل نے مسلسل کام کیا یعنی اپنے بائیڈ برائیڈ کی موت کے بعد بھی وہ اپنے جہاز کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگا رہا بلاخر آرگل کی بھی وفات ہو گئی آج جو برکرفتار جہاز موجود ہیں وہ اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں کہ کس طرح رائیڈ برادران نے کامیابی کا پہلا قدم اٹھایا اور بشنگڈنٹ کے فضائی و خلائی اجائبگار میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب رائیڈ برادران کی محنت کوشش لگن جستجو کا نتیجہ ہے اور ان کے پہلے قدم کی بدولت ہی یہ ممکن ہوا تو پیارے بچوں ہماری سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کسی ایک پیراغراف کی تشریح اپنے الفاظ میں دکھنی ہے شکریہ اللہ حافظ